دیکھتے رہی میرا دریاخان ہم سب کی پہچان وہ ساری یا کافی ہے ایتران کریں لیکن ساری کیوں کہ ساری ماہ بولی سریکی ہے ایسا ہمارا سریک ہی اپنا حق ادا کی دے آسا ایتران کریں لیکن سارے 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 کسا بھی سارہ وی مطلب ہے تہرے کسی دے بیچی اسے ہی اپنا کیسا مانگ دے ہیں اسا ہی اپنا ہونڈ مانگ دے ہیں اسا ہی اپنا جیمان مانگ دے ہیں اسا ہی اپنا ہی سنان مانگ دے ہیں سارے کسے دے بیچ اسا مطلب پہ آپ بادشاہ کیوں ہوں ہائے ہائے ہوئے لے نہیں بھول دے جانا تھگڑیاں بات کے کاناں تے بھال ہیں دے ہاں سے کھکرین کو جانا پہلی باری بستی ویچ با سارا نان بگایا ہاں سارا مال آیا جانا ٹوکرے لا کے بیڑے بیچ کئی چھڑیاں ناب ناب کے کوئی خاص نشان لارے ہیں پوچھ پٹ کے ہاں پہ اڑا دے ہیں کیا کہنے سے ہی کمال غزل سے ہی تاں اس تو پہلے کہ پروگرام دا اختتامیت کرینا کہ اے پروگرام تو اکو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پسند آسی پروگرام ڈیکھن سنندے بعد ساکو اپنی راہ تو اگا کرے سو اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستان کو اسلام علیکم پروگرام ادب اچھ میں تو ادب ازبان قاظم حسین قاظم حاضر خدمت ہاں اور ادب پروگرام دے حوالے نال تمام احباب و ناظرین یقیناً جاندن کہ ادب دا مقصد کیا ہے تو آج سرائی کی گفتگو تو آغاز کرن تو مرا دے ہے کہ آج سارے نال ادب دے وچ ایک سرائی کی ادب دا ایسا نام موجود ہے اگر اندہ نام سرائی کی ادب اچھو کٹ گی دا وجہے تو سرائی کی ادب میرے خیال اچھ ادھور آئے انہ کو کیا آگ سنگنا میں سرائی کی نظم دے وچ ایک نمی اسلوک دے خالق میں اے نا دا کہ سرائی کی نظم پہلے آنکھ ہی نہیں گئی یقیناً جاندن یہ سرائی کی شائری ہے سرائی کی نظم سرائی کی دنال نال ٹر دیاں دی پئی ہے لیکن جڑا رنگ جڑا اسلوب سرائی کی نظم کو مخمور کلندری اتا کی تے یقینی گالے اس تو پہلے اس نحج تے اس مقام تے نظم کو کہنی پوچھایا تا یقیناً انہ کو اس حوالے دنال مصورِ ثقافت دا لکا بھی ملا ہوئے اہواڈ میں ملا ہوئے انہ دیاں کافی ساریاں کتابہ ان جڑیاں کے صدار دی اہواڈ جافتہ ان تمام اہباب یقیناً جاندن تا ہاں ساری خوش وقتی ہے خوش قسمتی ہے مہدہ دریاخان چینل دی کہ آئی سارے نال قبلہ سید وسیم عباس قازمی المعروف مخمور کلندری موجود ہیں سنین بسم اللہ خوش آمدید سات بسم اللہ سنین کلندری سنین یقینی گالے تو ہاں دی شاعری جی میں جی میں ٹر دیا یہ الحمدللہ ایک خوش وقتی ہے ملی کہ جی میں ٹواری شاعری ٹوریے ساری نال نال سنگتویوں میں ٹر دیا یہ ٹواری ہر ہر گال ہر ہر نظم تمہیں بہت خوبی آشنا ہاں مربانی سے ایک طریقہ محبت ہے کہاں سبت پہلے میں ایک سوال ایک کرنا چاہنا کہ معاشرے دے وچ رحمہ اللہ ہر انسان زندگی کو اپنے نظریے نال اپنے نکتہ نظر نال دے دے تو اس گال دے تو ساں بھی تائید کرے سو کہ جی میں ہر انسان زندگی کو ڈیدھے ایک شاعر دے جڑا نکتہ نظر ہوندے وہ عام لوگان دے نسبت مختلف ہوندے تا پہلے میں دے سوال ہی ہوئے کہ ایک شاعر ہوندے ناتے تو آڈی نگاہ دے وچ زندگی کیا ہے زندگی ایک راستہ ہے ایک سفار ہے اون جہاں تک ونجان دا یا مطلب ہے اونوں لنگ دی پا یہ کشا ہے واہ واہ بے شک اون مطلب ہے اون تھا ہرو برو ٹپنے اچھا اون اپنا ہوندے اپنا جی مان اپنا او سارا جی تنا مطلب ہے اون دی اون دا ہوندے اون دا جی مانے او سارے مطلب ہے اون جھا تک ونجان دے تیاریاں زندگی ہیک تیاری ہے واہ واہ ایسی تیاری جی ری ساکو پتا کونی ایسا کی تھا مہینہ تے اصا او کرنی ہے پتا ہونگا دے باوجود پتا کونی ہے اون تیاری دے وی ساکو اے نسایا گیا ہے بھائی اون دی تیاری ویچے ہے کہ اگر مطلب ہے تسا انتی تک اپڑنا چاہ دے وے تا تسا پکھڑوں نہ مارو واہ واہ اگر تسا انتی تک اپڑنا چاہ دے وے تا تسا ہر شہ دی عزت کرو تسا دریاء دی عزت کرو تسا پکھی دی عزت کرو تسا وسون دی عزت کرو واہ واہ زندگی یعنی کہ ہیک ایسا سفر ہے ایسا رستہ ہے یعنی جو اصلا بھوزر کے اون چھا دے مہینہ جی تھا سمجھنے تسا کو پتا ہی کونی ایسا کی تھا مہینہ واہ واہ ماشاءاللہ بہن خوبصورت گال واقعی زندگی ہیک تیاری ہے اور تیاری کیسے سفر دیئے جائے کو اصلا جان دے ہیں لیکن ولاو یہ اصلا جان دے نہیں ماشاءاللہ بہن خوبصورت گال کی تیوئے تاں کلندری سے ایک سوال ہے مہدہ سرائی کی عدب دیوجھ کافی ٹائم تو تقریبا سرائی کی شاعری دا آغاز ڈوڑھے تو تھی ہے ڈوڑا بہن عرصے تو ٹردائے نال نال کافی گیدہ سلسلہ باقی اصنا وی نال نال ٹردیان تاں اکبال سکڑی آکے سرائی کی عدب کو غزل دان کی تھی ہے اس پہلے بھی غزل لکھیں دی رہی ہے لیکن اکبال جی میں دوسرا نظم کو نوارانگ دیتا ہے اکبال سکڑی آکے غزل کو نوارانگ دیتا ہے سرائی کی غزل کو تاں سرائی کی غزل ہوئے اردو غزل ہوئے کہیں بھی زبان دے عدب دیوجھ اگر غزل ہے تا غزل کو شاعری اصناف دیوجھ ایک موت بر حسیت حاصل ہے تا یہ بھی پہلے بھی میں ایک آل کر چکا ہوں ایک انٹرویو دیوجھ کہ اگر اصناف دے ادبار نہ لٹھا ہوئے تا غزل عدب دیوجھ ایسی سنف ہے جیڑی آبِ حیات پی کے آئی ہے جیڑی کدام مر نہیں سکتی تاں اس سنف دے ہوندے ہوئے میں پچھنا چاہنا کہ دوسرا سرائی کی نظم دا انتخاب کیوں کیتا ہے جبکہ ماشاءاللہ سرائی کی غزل دے بھی تولیاں شاہکار غزلائن ایسیاں ایسیاں غزلائن جیڑے غزل گو شاعر بھی نہیں آگ سکتے تا اتنیا کمال تورے شیر ان تھکی تھکی ہے زندگی سادی پہلے کہیں کو گزار آئی ہو سی یہ گھور شیر کمیں نکھڑا ہے گھر بھیرا ماندہ کمیں ادھی دیوار آئی ہو سی ایک بو پسندے توری غزل دے شیر میں گسیں لوگ پتھر آن دے مزاج نہیں ہوندے پتھر آن دے مزاج نہیں ہوندے لوگ پتھر مزاج ہوندے تا غزلان دے بیچ ایڈیاں ایڈیاں آفاقی گال ہی کرنڈ دے باوجود مقصد اگر توری غزل سنی ونجے غزل کو سنا ونجے تا ایم محسوس تھی دے کہ دوسان بنیادی طورت غزل کو شائری ہوئی اتنی بضبوط غزل آکھن دے باوجود وی دوسان سرائی کی دے ویچ نظم دا انتخاب کیتا ہے تے نظم کو ایک میراج کرا لیتا ہے اس گال دی تمام احباب تعاید کرے سن تا میں پچھنا چانا کہ نظم دا انتخاب کرن دی کوئی خاص وجہ ہے کل کاف جی میں پجابی کل بولی ہے ٹھیک ہے سہیں یہ میں سارے کل آپ نے جی مٹی دی شاہ ہے وہ مطلب ہے وہ سارے کل کافی ہے یا جیشے بھی ایسا لکھ دے بندے ہیں یا کافی ہے یا ڈوڑا ہے مطلب ہے بھائی کشاہ ہے نہیں کیونکہ بھائی جیشے بھی ہے او ساڈی نہیں او کے بیہ دی ہے اچھا بھائی جی رہا ہے نا اسا جیرے بھی لے آپڈی ما بولیج لکسوں اون اون تنود زبانی جیشے لکسوں تا اسا اٹھو دی اصا اٹھو دے پکھو دے واکھ اے اصا اٹھو دے متلا vin Education اس کا اوٹھو دے لوگ سوک دے واکو اے اصا اٹھو دے ویرانیاں دے واکو اے اصا اٹھو دے متلا بھی ہر شہد دے واکو دے واکے جیشےiyorsun اچھا بھائی گی دے wollیج مطلب ہے کیونکہ یہ باکی زبانیں اترام کرہندے ک ago for koze زبانė کہیں بھی مطلب ہے ہنہ دی زبان ہے اندھا سا اعترام کرنے یا پنجابی ہے سندھی ہے کوئی بھی زبان ہے ہر زبان دا اعترام کرنے لیکن اساری کیونکہ ساری کی اپنا حق ادا کیتے ہیں اسار اتھو دی مطلب ہے ڈالی دیگال کیتے ہیں لالی دیگال کیتے ہیں اتھو دی پرندے دیگال کیتے ہیں ام وصن دیگال کیتے ہیں اچھا بلا ہوا شہری رہ بجنی ہے ہوا شہری ہمارے دریاء مالچوڑی ہے یہ تک دریاء ہے یہ تک دریاء دیگے تک دریاء ملخواہ پہایا ہوری دیگال کیتے ہیں بے شک دریاء تے نال اگر مالی پہایا یہ تک پرندہ بلے دا پہایا ہوری دا پہایا یہ تک فلسوں ہے ساری گالے اسا ہے بلکل میں تائید کرنے تواری گال دی تو میں یہ یہ گا لکھنا چاہتا کہ نظم دے ہے ہوا لے نا جی میں سوال کیتے ہیں اے جنیاں وصیب دیاں گالی ان وصیب دیاں محرومیاں دریا دا قصہ پکھڑو دا قصہ ٹالی دیگال گاڑے دیگال تواریاں غزلان تواریاں نظمہ دے بیچے گالی اے استیارے بڑے کسرت نال مل دیں تو میں اے اکنا چاہنا کہ اے گالی ثقافتی گالی آپنی وسو دیاں گالی ایسا غزلی چی کر سک دیا سے تو میں اے اکنا چاہنا کہ نظم دا انتخاب دیکھوں وہ ایک واسا دول ہے اچھ لکھنے ہیں مطلب ہے اچھا مطلب ہے او او بادی او غزل نہیں او کافی ہے کیونکہ سارے کول میں ہی گال کریں نا مطلب ہے سر کے سارے کول غزل ہے کو نا ایسا کی میں لکھشو جی۔ ایٹ Professor ایٹ Scrug بطور ڈو شہی ہے نا ساری مٹی دی جری جری مٹی دی شاہ ہے یاو کافی ہے یاو ڈوڑا ہے یہ میں سندھی کل کافی ہے اچھا جی میں پشتو کل ٹپ ہے وہ مٹی دے او تو کو نہیں بھی نہیں کل سکتا سا جتنی بھی کوش سارے شاعر کرے کوشش یا اسا ہی ڈوڑا ہے تو یہ مطلب کافی چو بہر نہ نہیں کر سکتے کیونکہ سارے انہوں نے مزاج ساری ہزارہ سالان دی جوڑا تو وہ بہن سارے گالیں سارے انہوں نے مطلب یہ ہے کہ نظم دے ویٹوی کافی دہ رنگ نمائے آئے آکھن رہے چاہ دے ویٹوی جی 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 مطلب ہے ناظ میں ناظ میں ناظ نہیں وہ کافی ہے کیونکہ اگر اچھا فرض کی تا اگر ناظ میں تو ساری نہیں ہو کے بہر دیئے کیونکہ ساری ہے بھی نہیں جی 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 مطلب اے ہے کہ اگر اسا آج سرائے کی کافی کو ناظ ماتے ہیں تا اے جڑی سنف ناظم تا اے ناظم یا اسا ادھارہ گی دا ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی مفصل گفتگو کی تے دوسائی سوال انہال تا میں اگلا سوال ایک کرنا چاہتاں کہ تواریاں نظمہ دے ویچ اکثر اوقات بادشاہ دے حوال انہال ایک تنزیہ تخطبہ تے بادشاہ دے نال ایک نظم تواری بول جمورہ مقصد قسرت انہال نظمہ تواریاں ایسی ہیں جنہ دے ویچ کتھائی نہ کتھائی معاشرے دیا نا ہمواریاں تے کہنہ کہنہ رنگی تنز کی تا گئے تا میں اے آکھنا چاہنا کے دوریاں نظمہ دا خاصا ہے بادشاہ اکثر اوقات میں محسوس کی تے کہ اے بادشاہ اس تیارہ بہن تسا استعمال کریں دے ویچ تا میں اے آکھنا چاہنا کے اندھی کوئی خاص ہو جائے دیکھو نا سارا پہلی گال دے کہ ایسا اپنے ہر کسے بھی بادشاہ کو عزت لیتی ہے بادشاہ کو آدھر لیتے بادشاہ دے اترام کی دے ایسا اندھے بھوڑا دے واغا نہ پین ایسا مطلب بے بادشاہ کو پریاں نہ پرنے ایسا بادشاہ ایسا مطلب بے بادشاہ کو دے تو بچے ایسا بادشاہ دے کی دے چاندر لہے تارے لہے ایسا مطلب بے بادشاہ دے کی دے یہ کچھ کر سکتے اللہ نبی کے بعد اگر کوئی مطلع بیحید ہے سارے کسے دی ویچوں بادشاہ آئے واح واح بلکل کم ہے بلکل اچھا اچھا بلا آسانی دیکھو نا سر اسانہ ہیک مطلع بے سارے آہ ہیک لا شہوری تورتے وہ بادشاہ سارے کسے دی ویچ سارے لا شہوری جو سارے دماغی جو سارے دلی جتنا رچ گیا کہ سن انہوں دے کل بہر نہ نکل سکتے ٹھیک ہنی بادشاہ کیوں لابا ٹھیک ہے سنگ اسا مطلب ہے ہم بادشاہ کو آدھیں دیکھ ساکو اپنے کیسے دے بھی جی مرڈے ساکو اپنے اوہ ویلے والا دے دیکھو نا جرے ویلے اسا دریاں دی ہک مطلب ہے ساکو اپنے اوہ سنگتی والا دے جرے دریاں دے ہون ساری ٹولی پوری نہیں جرے دریاں تے سنگتی بانے ہیں انہوں نے جرے ٹولی ہے یہ ساکو والا دے اچھا ساکو اوہ مطلب ہے اوہ اوہ امن والا دے اصاببادشاہ کو کوئی عرض کی تیا اسان مطلب ہے بند تند سکونیں دے تا وہ بادشاہ دیکھنا بسو تے دی مو جیئے کون تے دے معجین تالی دی مو جیئے لالی دے مو جیئے کون تے دی مو جیئے دریاں میں مو جائے بادشاہ بان پڑ شاہ جیرے دی مو جیئے ٹھیک ہے اسے سب تا نہیں آ دی دہا سا مطلب ہے ایسے جہان دیتہا مطلب ہے امن کونی دیتہ مطلب ہے ٹینشن اتنی سیرتے لگ 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 ٹینشن روک بڑھ گئی ہے مطلب پہ مجھے ہاتھ زخم کر گئی ہے ماشاءاللہ اچھا اتھا مطلب پہ مون بادشاہ کو یہ کچھ گلے ہیں ان باقی کیا سننے سے ماشاءاللہ مون کمال سین مطلب پہ ہے کہ جیڑی گال کو میں تنز دے الفاظ جبان کی دے ہکی سم دے ساں مسلسل ارداس کو آگ سکتے ہیں ماشاءاللہ تاں اگران سلسلے کو درین دے آئیں باقی سوال دا کافی سارے ان مقصد گفتگو کریں دے توارے نال بہت چھا لگ دا پہ ماشاءاللہ لیکن سامین ناظرین دے درمیان دے توارے درمیان زیادہ دے دیر حائل تھی منا بھی مقصود نہیں تاں میں چاہتا کہ اپنے کلام ہی چک ہوئی کلام پہلے کیونکہ مقصد دیکھانا لے حواب جڑے ہونے نمنا دی رائے دے احترام کرنا پہنے دے تاں حقہ سادی فرمیش ہے اگر پہلے وہ پوری کر دے بسم اللہ دوب پڑیاں ماشاءاللہ شاہکار ہے توارے نظم یہ میں آکھوں جا کہ بنیادی طور مخمور کلندری نظم ہے چل دی پھر دی نظم ہے تاں او نظم یعنی کہ میں یہ آکھ سن سنواؤں نہیں بہلکہ او نظم دیکھاؤ بسم اللہ بسم اللہ سنی وہ پڑیاں پچپن دے حوالے نال قرآنی نظم ہے تے ہیہائے اوہی لے نی بھل دے جنا تھگڑیاں بات کے کاناں دے بھا لیندے ہاں سے کھکرین کھوں با با جنا پہلی باری بستی ویچ با سارا آن بگایا ہاں سارا مال با 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 جنا ٹوکرے لائکے بیڑے ویچ کئی چھڑیاں چھڑیاں ناب ناب کے کوئی خاص نشانی لائے وان پوچھ پٹ کے ہاں پڑا دے ہاں اور ہائے آئے اوہی لے نی بھول دے با با او چھیک چھاڑا چلے دے پہلی روٹی میک آئیں گالتے رولے ہوندے ہاں جنا سکڑے چولے ہوندے ہاں با با جنا خزانے پلوں اوہ لک چھاپ لک چھاپ کھٹے ہاں کھڑی روپنا نار کلھوٹی دے کھڑی تاک دے ڈھر لک ونجھنا سا سوک ونجھنا جنا پوہ دیا لسیاں کھمڑی ویچ کوئی پینک فلت تا یا وے ہاں سا دی تا ڈھر پینک تا مہدی میری ماز کو بسم ماز کو نہیں مہرون آن میری ہان کو پونچ کہ سا وال دو پوڑی آن تیرے دو پوڑی آن مخمور کلندری دے مہش اللہ انتہائی کمال نظم میں اس نظم دے حوال نلی میں آک سکتا اگر اپنے صاحب کو مد نظر رکھا بنی اپنی وسوں کو اپنی دھرتی کو ڈٹھا بنی چاہے کوئی بھی انسان ہوئے چاہے عدب نار لگاؤ رکھ دے یا نہیں رکھ دا جس ٹیم وہ نظم سن دے تو وہ کو لگ دے کہ میری ڈگال تھی دی پئی تک کئی وی شاعر واسطے میرے خیال ایک آل صدارتی ایوار تو زیادہ اہمیت دی ملے ماشاءاللہ انتہائی کمال نظم سن تا ہی سوال دی میں باشاد ذکر کی دے کہ تو نظم دی باشاد استیارہ کسرت مل دے تا اس استیارے کو مد نظر رکھ دے اگر کوئی نظم عطا کرو بسم اللہ جی ہوں دے جمہورہ ہی کردار ہے مطلب بہی اندویج بسم اللہ منوان جمہورہ نظم اللہ بسم اللہ با با جمہورہ جی استادہ با جمہورہ واسون والی ساول کین گئی با با جی استادہ آئی واسون دی ساری ساول مٹی رنگ تی دے خوا گئی با 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 جمہورہ مالی بل بل با گئی جی استادہ با مالی ساڑھے بل بل دریا پار دو گئی با با جمہورہ واسون کیا تھے جی استادہ واسون ویج بارود دی بو بل جمہورہ مجرم کون جی استادہ میں مجرم میرا چرم دس نا سک مجرم کون ماشاء اللہ کیا کہنے سای اپنی محرومی بیان میرے خیال کیون زبان دیویج اتسرائی کیون زبان دیویج اچھے انداز نہیں چی سک ماشاء اللہ انتہائی کمال سای میں جن غزل دی ابتدا دی کو شیر پڑھن تو نظم دی یقینا شاہ کار ان ان کوئی بھی عدب رگاو رکھان اللہ انسان نہیں کر سکتا چلو سامین و ناظرین دی شوق کو مدن نظر رکھ دیو کیون کافی سارے اہباب انجید نظم دی نسبت غزل کو زیادہ پساند کرنے چلو ان دی خاطر اپنی غزل دی کوئی شیر جی چھوٹی بیار بسم اللہ بسم بجی بیلے جاگے با با سنیے طاقتے میل میں کافی آگ سامسیں بسم اللہ با بجی بیلے جاگے با با سنیے طاقتے میلے جاگے با با تار کھلے ہن مافی والے جینرہ جینرہ بیلے جھاگے دار ٹھوڈے ہن مافی والے جینرہ موئی بھانگی کو کڑ چوپے موئی بھانگی کو کڑ سوڈے 성공 سادھا مرشد چڑتا سیچھے سادھا مرشد چڑھدہ سیچے مرشد جاگا چیلے جاگے بہ 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 کیا کہنے سے کمال غزل سے اس تو پہلے پروگرام دا اختتام کروں تا میری ایک ذاتی فرمیش ایک نظمے سے تواری نیلیاں کی اچھہ داری ناغن اگر او اتا کر سکوتا مسکنے سندے ہا سے جوگی والے کسے دے بھی سندے ہا سے سندے ہا سے جوگی والے کسے دے بھی سندے ہا سے اچھہ داری ناغن ہے کوئی جائے مہلے سو سالان دی تھی ویندی ہے کوئی بھی روح پٹا سکتی ہے آدمجات بھی تھی سکتی ہے بہ 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 میں مہلے ہوں آدمجات دے روح پی جھوئے ہوں میں لے او بہن معصوم جہ چہرے والی نینیا نینیاں کی والی ہی کلھڑ مٹیار دے روح پی جھوڑی ہے با با آج میں کوئی احساس کی آئے تیری آنکھیں نینیاں کی کیا کہنے سہیں با 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 مزہ آگے سہیں بہن محبتہ سہیں دریاخان میرا دریاخان دی طرف ہوں اپنی طرف ہوں انتہائی شکر گزار ہوں تو ادا کے تو ساں اپنا قیمتی وقت ساں کو عطا کی تے ناظرین سامین تاں اس دن آلی اپنے مزبان قازم سنگ قازم کو اجازت دے سو میں امید کرنا کہ اے پروگرام تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پسند آسی پروگرام دیکھنے سنن دے بعد ساں کو اپنی راہ تو اگاہ کرے سو و سلام پاکستان زندہ بات دیکھتے رہیں میرا دریاخان ہم سب کی پہچان